بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں میں آپ کا کوکنگ ویڈ اسما میں کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ کے حکم سے جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اگر میری ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں اور کوکنگ ویڈ اسما کو سبسکرائب کر دیں آج میں آپ کو رمضان سے مطالق ریسپی دوں گی میں آج آپ سے رمضان سے مطالق ٹپس شیئر کروں گی جس میں آپ ایک فیلنگ سے الگ الگ سنیکس بنا سکتے ہیں بغیر اسکپ کیے آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کوئی بھی ٹپ مس نہ کر سکیں چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ کرنا آدھا کلو آلو لے کر انہیں بوائل کر کے میش کر دیں کیبیج ہے ایک پھول چھوٹے سائز کا جسے لبائی میں کاٹ دیا ہے شملہ میرچ ہے ایک چھوٹے سائز کی جسے باریک سلائس میں کاٹ دیا ہے اور دو درمیانے سائز کے پیاس ہیں جنہیں چاپ کر دیا ہے باریک باریک بوائل شریڈڈ چکن ہے ایک پاو آدھی گڑی ہرہ دھنیا ہے باریک کٹا ہوا دو چمات چاپ کی ہوئی گاجر ہے ایک کپ چیز ڈال دیں زیادہ یا کم آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر لیں اور سبزیاں بھی جو آپ کو زیادہ پسند ہو وہ زیادہ ڈال دیں جو نہ پسند ہو وہ کم کر دیں یا اسکپ کر دیں ایک چمات نمک ڈال دیں آدھی چمات کٹر میرچ ڈال دیں آدھی چمات کالی میرچ ڈال دیں ایک چمات تازہ کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں آدھی چمات سفید زیرہ ڈال دیں چوتھائی چمات تھائم ڈال دیں اور چوتھائی چمچ اوری دانوں پاورڈر ڈال دیں اب ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں ایک چھوٹی سی ٹپ بتاتی جاؤں بوائل آلو کو ہاتھ سے مکس نہ کیا کریں آلو پانی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سارا مکسچر نن پڑ جاتا ہے اور آپ کا سارا کام خراب ہو جاتا ہے نمک اور میچ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال دیں ویسے تو رمضان میں زیادہ مسالہ استعمال نہیں کرنا چاہیے میں نے جو مسالے ڈالے ہیں وہ زیادہ تیز نہیں ہیں نورملی ڈالے ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر لیں مزیدار سی ہماری فیلنگ تیار ہے اب ہم سنیکس بنانے سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں بریڈ کے سلائسز کی ضرورت ہوگی دو بریڈ کے سلائسز لے لیں اور ہاتھ کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے اسے فیل کر دیں اچھے سے فیلنگ سے میں بھر بھر کر لگاؤں گی آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب دوسرا بریڈ لے لیں اور اس کے اوپر رکھ کر ہاتھ کی مدد سے ہلکے سے پریس کر دیں تاکہ دونوں آپس میں چپک جائیں اب نائف کی مدد سے تین حصوں میں برابر کاٹ دیں اب سائٹ چینج کر لیں اور چوڑائی میں بھی تین حصوں میں برابر کاٹ دیں اور اب ہمارے بریڈ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب اس طرح کی ایک سٹک لے لیں اور ایک ایک پیس اٹھا کر اس میں لگاتے جائیں فور پیس ایک سٹک میں آرام سے آ جائیں گے اب اسی طرح سے دوسری سٹک پر بھی فور پیس لگا دیں اور یہ ہماری بریڈ سٹک تیار ہے اب ہم دوسرے سنیکس تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے بریڈ لے لیں اور اسے بھی ہاتھ کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے بھر بھر کر لگا دیں یا آپ کی مرضی آپ جتنا بھی لگا لیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اب نائف کی مدد سے اس کی کٹنگ کر لیں ہم سینوچ کا شیپ دیں گے وہ بھی سمال والے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا سیم اسی طرح سے کر لیں اب ہم تیسرا سنیکس تیار کر لیں گے جس کے لئے ایک بریڈ لے لیں اور اسے کچھ اس طرح سے کٹ کر دیں اینگل کے شیپ میں جس طرح سے آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے چاروں طرف سے اسی طرح کٹ کر لیں جیسے آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے اس کے جو ایجز ہیں انہیں کچھ اس طرح سے لوک کر دیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے لاسٹ والے کو پہلے والے کے نیچے کر دیں تو یہ کل لوک ہو جائے گا اور یہ کچھ اس طرح سے پنویل بن جائے گا اب اس کا بیچ والا حصہ فلنگ سے فل کر دیں اور اس طرح سے ہمارا پنویل تیار ہے اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے سنیکس کی طرف اب دو بریٹ کے سلائس لے لیں اور اسے کٹر یا گلاس کی مدد سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر دیں اب دونوں بریٹس کو الگ کر دیں اور ایک کو فلنگ سے فل کر کے دوسرے کو اوپر رکھ کے ہاتھ سے اچھے سے پریس کر دیں اور اس طرح سے ہمارا چوتھا سنیکس تیار ہے اب ہم پانچوہ بنا لیں گے دو بریٹ کے سلائس لے لیں اور فلنگ سے اچھے سے فل کر دیں اور دوسرا بریٹ اوپر رکھ کر ہاتھ سے پریس کر کے لوک کر دیں اور نائف کی مدد سے تین حصوں میں کٹ کر دیں اور اس طرح ہمارا پانچوہ سنیکس تیار ہے اب ہم چھٹے پہ جائیں گے اب جو باقی کی بچی ہوئی فلنگ ہے اس سے ہم کباب بنا لیں گے میں سکوائر شیپ میں بناوں گی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ سیم اسی طرح سے بنا لیں کچھ کباب میں نے سکوائر شیپ میں بنائے ہیں اور کچھ میں نے راؤنڈ شیپ میں بنائے ہیں اب آپ مجھے کمیٹس بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سی شیپ سنیکس کی پسند آئی اور ما شاء اللہ سے ہمارے سارے سنیکس تیار ہیں اب ہم اسے فراہی کے لیے ایک پیس تیار کر لیں گے جس کے لیے ہمیں سامان چاہیے ہوگا کچھ ہوں چلیں آئے میں آپ کو بتا دے دی ہوں ہمیں کون سا سامان چاہیے ایک کپ میدہ اور ایک کپ ہی میرے پاس گھر کے نارمل استعمال والا آٹا ہے یعنی گندم کا آٹا اور آدھا کپ کون فلار آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ کٹر میر اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک پیس تیار کر لیں اگر زیادہ ایک بار ڈال دیں گے تو پتلا ہو جائے گا اور اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو پتلا نہیں ہوگا اور گھٹلیاں بھی نہیں بنیں گی ہمیں نہ زیادہ پتلا پیس چاہیے نہ زیادہ گاڑا پیس چاہیے آگے چل کے میں آپ کو دکھا بھی دوں گی کہ کس طرح کا پیسٹ ہونا چاہیے بس ہمیں اسی طرح کا پیس چاہیے اس سے زیادہ نہ گاڑا ہو نہ پتلا ہو اب ایک فراہی پین لے لیں اور اس میں ایک سے دو چمچ تیل ڈال دیں تاکہ ہم پنویل کو ٹوست کر سکیں اب اس میں پنویل رکھ دیں اور بلکل لو فلیم رکھیں تاکہ اچھے سے کڑک ہو جائے دو سے تین منٹ لگیں گے ایک سائٹ سے کڑک ہونے میں اب آرام سے چمچ کی مدد سے اسے پلٹ دیں تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی تھوڑا کڑک ہو جائے اب دوسرے سائٹ بھی تیل ڈال دیں چاروں طرف پھیلا کر اور ایک سے دو منٹ پکنے دیں پھر اسے نکال دیں اور یہ ہمارا پہلا سنیکس تیار ہے آپ کسی اور فیلنگ سے بھی یہی شیپ بنا سکتے ہیں اب ہم باقی کے سنیکس فراہی کریں گے جس کے لئے ہم نے تیل گرم کر دیا ہے اب ہم نے جو پیسٹ پنا کے رکھا ہے اس ٹک کو دونوں ہاتھ کی مدد سے پکڑ لیں اور چاروں طرف سے اچھے سے کوٹ کر دیں اور تیل میں احتیاط سے ڈالیں نہیں تو آپ کا ہاتھ وغیرہ جل بھی سکتا ہے دو سے دھائی منٹ تک ایک سائٹ سے پکنے دیں اور چمچ کی مدد سے آرام سے احتیاط سے پلٹ دیں اسی طرح دو تین بار پلٹ کر لائٹ گولڈن کلر آنے تک پکا لیں جب آپ کو لگے سنیکس پک گیا ہے تو 20-30 سیکنڈ کے لئے چولہ فل تیز کر دیں تاکہ اس میں جو ایکسٹرا تیل ہوگا وہ نکل جائے گا اور اس طرح سے کرسپی اور کرنشی بھی ہوں گے اور اب پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے انہیں نکال دیں اور اس طرح سے ہماری بریڈ سٹیک تیار ہے اب ہم باقی کے سنیکس فراہی کر لیں گے اب باقی کے تمام سنیکس بھی اسی طرح سے فراہی کر لیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے سارے سنیکس فراہی ہو گئے ہیں اب میں آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی سنا دیتی ہوں کہ کتنے کڑک اور کرسپی بنے ہیں کچھ سنیکس ہم نے فراہی کر لیے ہیں اور کچھ سنیکس کو ہم نے فریز کر دیا ہے دو سے تین دن تک آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں کسی بھی ایٹائٹ باکس میں ڈال کر آپ فریز کر دیں کھانے میں بھی لا جواب تھے اور دکھنے میں بھی لا جواب ہیں آپ بھی بنائیں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی بہت پسند آئیں گے آپ یہ سنیکس افتار پارٹی میں بنائیں تو ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا کہ آپ کتنے سلیکے مند ہیں اور آپ کے رمضان کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا اگر میری ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی پسند آئے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے چلے اجازت دیں چلتی ہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ